ایک وسیم رزوی نام کے شخص نے قرآن کے بارے میں یہ جا کر کے سپریم کورٹ میں یہ یاجی کا تائر کیا ہے یہ پیٹیشن داخل کیا ہے کہ قرآن سے چھپیس آیتوں کو نکال دینا چاہیے قرآن سے چھپیس آیتوں کو ریموت کر دینا چاہیے اللہ و اکبر اللہ و اکبر اس ظالم نے یہ جا کر کے سپریم کورٹ میں دے در داخل کر دیا ہے یاجی کا کہ ایک قرآن میں جو چھپیس آیتیں ہیں ان چھپیس آیتوں کو نکال دیا جائے کیونکہ اس چھپیس آیت کو بعد میں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے حضرت عثمان غلی نے جوڑا ہے اس لیے اس آیت کو نکال دینا چاہیے میں اس ظالم سے پوچھنا چاہیتا ہوں کہ اے ظالم ارے تو تو کہتا ہے کہ اس چھپیس ان چھپیس آیتوں کو قرآن سے نکال دیا چاہے ارے قرآن سے چھپیس آیتیں تو دور کی بات ہے قرآن کا ایک سیر بھی نہیں نکل سکتا ہے قرآن کا ایک سبر بھی نہیں نکل سکتا ہے قرآن کا ایک لکھنا بھی نہیں نکل سکتا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو تجھے دنیا سے نکال دیا جائے گا مگر قرآن کا سیر و سبر جو کل تھا آج بھی رہے آج بھی رہے گا اور صبح قیامت تک انشاءاللہ بھائی صحیح رہے گا کیونکہ اب تک کسی بھی کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری خدا نے نہیں لیا ہے چاہے وہ توریند ہو خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تو اس کے توریند میں تبدیلی ہو گئی انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے نہیں لیا تو اس میں تبدیلی ہو گئی اس میں چینجنگ ہو گیا سبر کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے نہیں لیا تو اس میں تبدیلی ہو گئی لیکن قرآن کے پارے میں رب انشاء فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اے لوگو قرآن وہ کتاب ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری قرآن کو مہینے نازل کی جائے اور قرآن کی حفاظت نہیں نعرِ تپی نعرِ رسالت مسرقِ عالی حضرت فَإِذَانِ عَلَى حَزْمَت نعرِ تَقْبِير عزمتِ قرآن عزمتِ قرآن عزمتِ قرآن عزمتِ قرآن عزمتِ والدین عزمتِ والدین حضرتِ علماء مولانا فرید القادل عمجدی صاحب قبلہ نعرِ تَقْبِير نعرِ رسالت سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان اللہ قل جیسا قرآن تھا آج بھی ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے بے شک بے شک یہ بات پھوڑی زمنن آگئی ابھی بڑی تیزی کے ساتھ فیل رہی تھی تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک ہندوستان کا خود بڑا چینل آپ کے سرزمینے نبی نگر بجلانی میں ہیں پیور اظہری نات آپ یوٹیوب میں سرچ کریں اسے سسکرائب کریں ان کا ہر ایک اپ ڈیٹ آپ کے موبائل میں ملتا رہے گا ہندوستان کی پڑے پڑے قطبہ شورا کی تقریریں ان کے چینل پر اپلوڈ ہوتے ہیں آپ وزرات اسے سن سکتے ہیں میں اس پیور اظہری نات کے چینل دوارہ میں اس وسیم ریزوی تک یہ بات پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے کہی ہے یہ بات وہاں تک پہنچے گی اسے محسوس ہوگا کہ مجھ پہ لانت پوری دنیا کے مسلمان بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے میرے دوستو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ موت بندئے مومن کے لیے تحفہ ہے بس ایک بات پرانے کریم کے آیت علاوت کردہ آیتِ کریمہ کے زمن میں ایک بات ہو جائے اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوگا آپ وزرات سنیں گے اللہ رب العزیز نے شاہد فرماتا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا فرمایا اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عمالا کہ وہ پاک ساتھ جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا کیوں پیدا کیا موت و حیات کو اس کا مقصد کیا ہے خود اللہ رب العزیز نے شاہد فرماتا ہے تاکہ ہم جانچ لیں تاکہ ہم پرکھ لیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے بولیے سبحان اللہ زندگی بڑی انمول دولت ہے اگر خدا نے میری ماں بینوں آپ بھی بیٹھی ہو بڑی غور سے میری باتوں کو سن لینا خدا نے آپ کو اگر ساٹھ سے ستر سال کی زندگی عطا فرمائی ہے تو آپ اس ساٹھ سالہ زندگی کو آپ اس پچاس سالہ زندگی کو اگر چاہوگی تو گناہوں کی تلتل میں ٹوپ کے بھی گزار سکتی ہو اگر چاہوگی تو اپنی زندگی کو سیحکاریوں میں گزار سکتی ہو اگر چاہوگی تو اپنی زندگی کو گناہوں میں ٹوپ کے گزار سکتی ہو اور اے میری ملت کی ماں پہن لوں اگر تم چاہو تو اپنے اس ساتھ ستر سالہ زندگی کو خدا کی فرما پردار بندی بن کے بھی گزار سکتی ہو اگر تم چاہ لو تو اپنی اس ساتھ سالہ زندگی کو حضرت فاطمہ کی پیروکاری کر کے بھی گزار سکتی ہو اور اگر چاہو تو اپنی زندگی کو حضرت رابیہ پسریہ کی کنیز بن کے بھی گزار سکتی ہو اے میری ملت کی ماں اور پہنو اگر تم نے حضرت فاطمہ کی زندگی کو اپنا لیا اگر تم نے رابیہ پسریہ کے کیریکٹر کو اپنا لیا تو میرا عقیدہ بولتا ہے میرا امام بولتا ہے کہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گی اور وہاں بھی کامیابی قدم چھومتی ہوئی نظر آئے کیونکہ اے میری ملت کی ماں پہ دو تمہاری کامیابی جو ہے وہ فلمی اداکارہ کی اداکاری میں نہیں ہے بلکہ تمہاری کامیابی فاطمہ سہرہ کی پیروکاری میں ہے تمہاری کامیابی رابعہ بصریہ کی پیروکاری میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ پاک ساتھ جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں چانچے تاکہ تمہاری پرتال ہو تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے بولیے سبحان اللہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون اچھا ہے مجھے کہنے کی اجازت دیا جائے کہ عمل کے اعتبار سے وہ شخص اچھا ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے بولیں سبحان اللہ عمل کے اعتبار سے وہ شخص اچھا ہے جو نبی کا پکا دیوانہ ہے جو نبی کا مستانہ ہے جو نبی کا عاشق ہے جو نبی کا فیدائی ہے جو نبی کا شہیدائی ہے وہی عمل کے اعتبار سے اچھا ہے آپ بھی اگر نبی کے دیوانے ہو اگر آپ بھی اپنے نبی کے مستانے ہو تو بلکل نبی کے دیوانوں سے میں کہوں گا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کا ہوتا ہو اور نبی کے مستانے بن کے نبی کے دیوانے بن کے نبی کے فیدائی بن کے نبی کے شہدائی بن کے اپنے نبی کا نام بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ ایک نبی کے دیوانے کی تمنہ دیکھو ایک دیوانہ ہے قاری عبدالبائی صاحب مجاہدی صاحب مہتاب فیزی صاحب توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر اگر آپ حضرات اپنی سماعت کا ہمیں غزانہ دے دیں تو انشاءاللہ میری تقدیر باوزوک ہو کر کے سامائین تک پہنچنے کی کوشش کرے گی آپ حضرات تھوڑی توجہ دے دیں میں یہ ارس کر رہا تھا کہ ایک دیوانے کی بات سنیں ایک دیوانے کی تمنہ سنیں ایک دیوانے کی خواہش دیکھیں دیوانہ ہم بھی ہے دیوانہ آپ بھی ہے مستانے نبی کے آپ بھی ہو مستانہ نبی کے ایک اور ہے اس کی خواہش کو دیکھیں وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے ارز کرتا ہے اے میرے مولا اے بارِ الہا اے پاک پروردگارِ عالم کاش میرے ساتھ ایسا ہو جاتا کاش میرے ساتھ ایسا ہو جاتا کہ جب میری رو قفصِ انصری سے پرواز کرتی جب میرا انتقال ہو جاتا جب مجھے میرے محلے کے لوگ جب مجھے میرے گاؤں کے لوگ قبرستان میں دفن کر کے واپس اپنے گھر کو آ جاتے ایک دیوانے کی تمنہ دیکھو دیوانہ کہتا ہے کہ جب میرے محلے کے لوگ مجھے دفن کر کے گھر واپس آ جاتے میرے قبر میں نقیرین آتے مجھ سے سوال کرتے پتا من رب ہو کا اے سوال پتا من رب ہو کا پتا تیرا رب کون ہے میں جواب دے دیتا ربی اللہ ایک دیوانے کی تمنہ دیکھو وہ دیوانہ کہتا ہے پھر مجھ سے پوچھتے فرشتے پتا تیرا مذہب کیا ہے پتا تیرا دین کیا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے میں کہہ دیتا تینی جل اسلام کہ میرا دین اسلام ہے پھر نقیرین مجھ سے پوچھ لیتے پتا تو دنیا میں ماں گنتا تقولو فیشانِ حاضر و جھل بتا تو اپنے نبی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اے میرے مولا کاش میرے ساتھ ایسا ہو جاتا کاش میرے ساتھ ایسا ہو جاتا جب فرشتے مجھ سے تیسرا سوال کرتے میں کچھ جواب نہیں دیتا فرشتے مجھ سے پوچھتے ارے بتاتے کیوں نہیں ہو تو نے پہلے سوال کا جواب دے دیا تو نے دوسرے سوال کا جواب دے دیا تو تیسرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتا ہے پتہ تو نبی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا میں کچھ نہیں بولتا میں دیکھتا جاتا روتا جاتا دیکھتا جاتا روتا جاتا فرشتہ جنچوڑ کے پوچھتے ارے بتاتے کیوں نہیں ہو تو نے پہلے سوال کا جواب دے دیا ہے تو نے دوسرے سوال کا جواب دے دیا ہے تیسرے سوال کا جواب دینے کے بجائے تو روئے جا رہا ہے تو گڑ گڑائے جا رہا ہے تو روتا کیا ہوئے تیسرے سوال کا جواب دیتا کیوں نہیں ہے اے میرے فرشتے اے میرے خدا کاش میرے ساتھ ایسا ہوتا کہ جب فرشتے مجھے قبر میں چنچو چنچوٹ کے تیسرے سوال کا جواب مجھ سے مانگ رہے ہوتے اتنے میں میری قبر میں کوئی اور نہیں بلکہ رحمت اللہ نے بھی تشریف لیا آتے اتنے میں میرے قبر میں عدل عاشقین تشریف لیا آتے اور فرما دے تھے کہ اے فرشتے ارے اسے مت پوچھو یہ کون ہے اے فرشتے ارے اسے مت پوچھو میرے بارے میں بلکہ اے فرشتے ارے مجھ سے پوچھ لو یہ میرا دیوانہ کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے فرشتوں ارے مجھ سے پوچھ لو یہ میرا دیوانہ کون ہے اے فرشتوں ارے اسے چھوڑ دو یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی دیوانہ ہے جو دنیا میں میری محبت میں کہا کرتا تھا کعبے کے پدرت دو جا تم پہ کروڑوں دروں تیبا کے سمسن دوہا تم پہ کروڑوں دروں فرشتے ارے اسے چھوڑ دے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ یہ میرا وہی دیوانہ ہے جب بھی صبح ہوتی تھی جب بھی فجر کی نواز پڑھتا تھا تب کہتا تھا سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالا و اولہ ہمارا نبی اے فرشتے ارے چھوڑ دے یہ کوئی عام بندہ رہی ہے بلکہ یہ وہی ہے جو دنیا میں میری محبت میں پڑھا کرتا تھا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اللہ اکبر وہ اب فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے دیوانے ارے تو نے تو پہلے سوال کا جوال دے دیا دوسرے سوال کا جواب دے دیا تیسرے سوال کے جواب دینے کے بجائے تو روے جا رہا تھا آخر بات کیا ہے آخر ماجرہ کیا ہے وہ شخص عرض کرتا دیوانے کی تمنہ دیکھو وہ دیوانہ کہتا ہے کہ فرشتے مجھ سے پوچھ لیتے بتا تو نے پہلے سوال کا جواب دے دیا دوسرے سوال کا جواب دے دیا لگر تیسرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا وہ دیوانہ عرض کرتا ہے کہ اے فرشتے جب سے میں پیدا ہوا تھا بس ایک ہی تمنہ تھی جب سے میں دنیا میں آیا تھا بس ایک ہی تمنہ تھی کہ کیا ہمیں اپنی آنکھوں سے نبی کے ذنفے واللائل کو دیکھ لوں جب سے میں دنیا میں پیدا ہوا تھا بس ایک ہی تمنہ تھی کہ کاش جیتے جی نبی کے رخِ وطحہ کو دیکھ لوں نبی کے پائے اقدس کو دیکھ لوں نبی کے ذلفِ امبری کو دیکھ لوں مگر اے فرشتے میں تو گنے گار تھا میں تو سیحکار تھا میں تو بدکار تھا میں جیتے جی نبی کو دیکھنا سکا فرشتے قبر میں اچھا موقع تھا کیونکہ کبر میں آقا کا جلوہ میری نگاہوں کے سامنے تھا اگر میں تیسرے سوال کا جواب جلدی سے دے دیتا مصطفیٰ کا جلوہ نگاہوں سے اوجل ہو جاتا اے فرشتے اب میں نبی کے رخِ وطحہ سے لے کر کے نبی کے پائے اقدس تک میں نے جی بھر کے دیکھ لیا ہے اے فرشتوں اب اجازت دے دو میں وہ سلام پر دوں میں وہ کلام پر دوں اسے پرہیلی کے رضا نے لکھا ہے میں وہ سلام پر دوں وہ بیوالہ عرض کرتا ہے کہ اب میں وہ سلام پر ہو مصطفیٰ جانِ رحمت بلاکو سلام مصطفیٰ کا جلوہ سامنے ہیں برہو میں مصطفیٰ جانِ رحمت بلاکو سلام شمعِ بسمِ ہدایت بلاکو سلام شہرِ یارِ عرم تاجِ تارِ حرم نو بہارِ شفاق بلاکو سلام سبھان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باب سبھان اللہ سبھان اللہ اب میں اپنی آخری اے بابو کوئی دکت ہے کیا چھوٹو سبھان اللہ اچھا چلے پانی پیتے رہیے ادھر آپ پانی سے اپنی پیاس کو بجھائیے ادھر مصطفیٰ کی عشق کا جاؤں بھی پی جی سبھان اللہ سبھان اللہ بس ایک بات کام کی بات کچھ ہو جائے اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا مرہومہ جانے والی کن کے یہاں کسلیم نہیں اسلام بھائی اسلام بھائی اچھا ماشاءاللہ آپ کی والدہ ہے نا جی ہر کسی کے گھر سے جانا ہے اس دنیا میں لوگ آیا ہے جانے کے لیے ہر کسی کو جانا ہے لیکن چپ چپ آپ کے گھر میں لائٹ کو آپ بند کر دیں گھر کے چرار کو بجھا دیں ایسا لگے گا آپ کو کہ کاش میری ماں ہوتی دنیا میں آپ چپ چپ انہیری جگہوں پہ جائیں گے تب تب آپ کو آپ کی ماں کی محبت یاد آئے گی تب تب آپ کے سینے میں آپ کی ماں کی کیا تلپائے گی آپ یہ سوچو گے کہ کاش آج میری ماں دنیا میں زندہ ہوتی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا چاہے وہ عید کا موقع آئے گا چاہے وہ بخری عید کا موقع آئے گا چاہے وہ خوشی کا موقع آئے گا چپ چپ آپ کے گھر میں خوشحالی کا موقع آئے گا تب تب آپ کے دل میں یہ تمنہ جاگ اٹھے گی کہ کاش آج میری ماں میرے گھر میں موجود ہوتی میں اپنی ماں کے لیے اچھی غزہ کا انتظام کرتا اچھے کھانے کا انتظام کرتا میرے دوستو ہر ایک بیٹے کے دل کے یہ تمنہ ہوتی ہے کہ کاش میری ماں آج میرے گھر میں موجود ہوتی میں اپنے ماں کے پاؤں کو دباتا میں اپنے ماں کے پاؤں کو دباتا ہر ایک بیٹے کی یہ تمندہ ہوتی ہے لیکن اے میری ملت کے بیٹو اگر آپ کی ماں اس دنیا میں زندہ ہے تو آپ اپنی ماں کی خدمت کر لو ورنہ یاد رکھنا جس دن آپ کی ماں نے اپنے آنکھوں کو بند کر لیا جس دن آپ کی ماں جو ہے سفید کپڑے میں لپیٹ لی جائے گی آپ کی آنکھیں دنیا کی تمام رنگینیوں کو ڈھوڑ لے گی مگر ماں کا چہرہ پھر دوبارہ سامنے نظر نہیں آئے گا جب تک ماں آپ کے گھر میں موجود ہے اپنی ماں کی خدمت کر لو لیکن جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تب ایک بیٹے کے دل میں یہ تمنہ ہوتی ہے کہ کاش آج میری ماں دنیا میں زندہ ہوتی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا میں اپنی ماں کی خدمت کرتا آئے بیری ملت کے بیٹو اگر آپ کی ماں اس دنیا میں موجود ہے تو خدمت کر لینا اگر اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں یہ تمنہ ہے کہ کاش آج میری ماں دنیا میں زندہ ہوتی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تو یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اللہ ماں مہتاب فیضی کے پاس مت جانا قاری شنش مجاہدی کے پاس مت آنا اس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ میری ماں تک دنیا میں نہیں ہے اب میں اپنی ماں کی خدمت کرو تو کرو کئی سے قاری عبدالباہد صاحب کے پاس مت جانا میرے پاس مت آنا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت بتا دیا جائے میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اب میں اپنی ماں کی خدمت کرو تو کرو کئی سے یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حضرت اللہ ماں قاری سلیمان کے پاس مت آنا بلکہ اے میری ملت کے بیٹو اگر تیرے سینے میں یہ تمنہ ہے اگر تیرے دین کی یہ قائش ہے کہ اب میری ماں اس دنیا میں موجب نہیں ہے لیکن میں چاہتا یہ ہو کہ اب بھی میں اپنی ماں کی خدمت کرو تو آپ کو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ان علماء کے پاس مت آنا بلکہ سیدھے اپنے ماں کے قبر کے پاس چلے جانا ماں کے قبر کے پاس چلے جانا تین بار سرائے اخلاص قل ہو اللہ احد بولیے سبحان اللہ تین بار سرائے اخلاص اپنی ماں کے قبر کے پاس دا کے پڑھنا اور اپنی ماں کی قبر سے پوچھ لینا کہ اے میری ماں جب تک تو دنیا میں زندہ تھی میں تیری قدمت کرتا تھا جب تک تو دنیا میں زندہ تھی تیری طبیعت قراب ہوتی تھی داکٹروں کو بھولاتا تھا جب تجھے کھانے کی طبیعت کرتی تھی تیرے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرتا تھا جب تیرے لیے قدمت کی ضرورت پڑتی تھی میں تیرے پاؤں کو تباتا تھا لیکن اے میری ماں جب سے تو میرے گھر آنگن کو چھوڑ کے چلی گئی ہے نا تب سے تیرے بیٹے کی یہ تمندہ ہے کہ کاش تو آج میرے آنگن میں موجود ہوتی میں تیری قدمت کرتا قسم خدا کی اگر آپ اپنی ماں کے قبر کے پاس تا کر کے اتنا پوچھ لوگے تو تیری ماں کی ذو پکار اٹھے گی کہ اے میرے بیٹے اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو مجھے اب کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو اب مجھے جو ہے تیرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے میری خدمت کرنا چاہتے ہو مجھے تیرے داکٹروں کی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہو اب تجھے پاؤں دبانے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے پیٹے اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو مجھے گوشت اور کباب کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو قرآن کے تلاوت کے ثواب کی ضرورت ہے اگر ضرورت ہے تو جلسے پاک کے ثواب کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اس مرحومہ کے چہلوں کے رام سے آج کی یہ محفل رسول زدائی گئی ہے مولا کریمہ اس مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنہ تصیبتہ فرمائے اس مرحومہ کے قبر میں رحمت و انوار کی باری شمکہ نوصول اتا فرمائے آپ لوگ مجھے سلام کا جواب پھر سے دیجئے اسلام علیکم